بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسیپی نہایت انوکھی اور بہت تیسٹی ہے آج میں نے کچھ لیکٹ اوور سالن رکھے ہوئے تھے ان سے ان کو ہم ایک نیا رنگ دے رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں اس سے یمی سی بھگانی آپ یقین کریں یہ مہمانوں کے سامنے بھی رکھ دیں تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ لیکٹ اوور سالن ہے بہت تیسٹی بنتی ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک رہائی میں میں نے اوئل لے لیا تپی بن ون فورت کا کیونکہ اس تمام سالوں میں پہلے بھی اوئل ہے اب اس کے اندر ایک لار جنین میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر کرش کیا ہوا جنگر گارلک پیس ڈالوں گے تقریبا ہوا لینا ہاف ٹیبل سپون اس کو اچھا سا بھون لیجئے بریانی مسالہ جائے گا تقریبا ٹو ٹیبل سپون کسی بھی برینڈ کا لے لیجئے اب یہ سب سے پہلا سالن گیا ہے چنہ ڈال چکن یہ سفیت چنہ چکن کا سالن ہے یہ بھی ون بول ہے چورئی کی بھاجی ہے یہ ہاف بول ہے آلک گوشت ہے یہ ون بول ہے لوبیا کی ماں ون بول ہے کریلے کی ماں ون بول ہے مسول کی ڈال ہاف بول ہے تقریبا ہر سالن میں کی ماں یا گوشت موجود ہے اس لیے گوشت کا کانٹینٹ تو خود ہی پورا ہو جاتا ہے لیکن نہ بھی ہو تو پھر بھی بہت مزیکی بنتی ہے اب نیکس ٹیپ ہے ون بول میں نے دہی لیا اس کے اندر پن کو ٹی سپون زردہ رنگ ڈال کے میں نے ہلا لیا ہے امڈی لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون اس کو میں نے بھگو کے پہلے سالن کے اوپر ہو ڈالی ہے پھر میں نے دہی والا مکسٹر ڈالا ہے پھر میں نے فریس دنیا آپ نے چوئس سے زیادہ کم ڈال سکتے ہیں تین ہری مرچیں ڈال دیجئے اب اس کے اوپر بوائل رائس ہے تقریباً دو گلاسٹ میں نے نمک میں جیسے نورمل چابل اُبلتے ہیں ویسے بوائل کر کے رکھ لیے تھے دس منٹ کا دم دیجئے اس کے پاس سرف کیجئے آپ تکین کریں نہایت لذیذ چھوڑی نہیں جائے گی ایک دفعہ ضرور بنائیے کھائیے بنائیے انجوائی کیجئے